ہم اپنی بیٹیوں کو انشاءالتہ ہوتا ہے اگر وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اببہ امی میں ہجاب پہنوں گی تو اببہ امی پہنے ہی بولیں گے بیٹا پہن تجھے کون وقت ہم دیکھیں گے انشاءالتہ چنانوی محول میں ہجاب ویواد تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے کیا ستہ داری بیجی پیو اور کیا ویپکش ہر کوئی اس مدے کو ہوا دینے میں لگا ہوا ہے اب دیکھیں نا کرناٹک کے ایک سکول سے جڑا ہجاب ویواد اب چنانوی بحث کا ویشے بن چکا ہے سماج کا ایک دھڑ جہاں مسلم ویدیارتیوں کے ہجاب پہن کر سکول جانے کے پکش میں ہے تو دوسرا دھڑ اس کا پورزور ویروت کر رہا ہے اور ترک یہ دے رہا ہے کہ سکول کا اپنا ایک بریس کوڈ ہوتا ہے تو دھرنے پر بیٹھیں چھاتراؤں کے سامنے بھاگوہ شول پہنے چھاتروں کے پردرشن کا مقابلہ اب سیدھے کرناٹک ہائی کوڈ تک پہنچ گیا ہے اور اب سب کو ہائی کوڈ کے فیصلے کا انتظار ہے لیکن ان سب کے بیچ دے ون سے ہجاب پہن کر سکول جانے کی پیروی کرنے والے اویسی نے بڑی بھاویشوانی کی ہے حالی میں ایک ریلی کو سمبودھت کرتے ہوئے اے آئی ایم آئی ایم چیف اسود الدین اویسی نے بڑا بیان دیا ہے انہوں نے اس بات کی بھاویشوانی کی ہے کہ وہ دن دو نہیں جب ہجاب پہننے والی ایک مہیلا دیش کی سطح کو سمحہ لے گی انہوں نے کیا کچھ کہا پہلے آپ وہ سنیے ہم اپنی بیٹیوں کو انشاءاللہ اگر وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اباں امی میں ہجاب پہنوں گی تو اباں امی پہنے بولیں گے بیٹا پہن تجھے کون رکھتاں دیکھیں گے انشاءاللہ ہجاب نقاب پہنیں گے دالج کو جائیں گے درکٹر بھی بنیں گے کلیکٹر بھی بنیں گے اسٹی ایم بھی بنیں گے بزنسمن بھی بنیں گے اور ایک دن یاد رکھنا تم کان کی جنتا شاید بج زندہ نہیں رہو گا تم دیکھنا ایک دن اس دیش کی پہنے منتری ایک بچی ہجاب پہنے کے پہنے منتری بنیں گے تو دیش کا بھوش ایک ہجابی مہلہ کے ہاتھ میں ہوگا یا نہیں اور اویسی کی یہ بھوشوانی کتنی ست ثابت ہوتی ہے دیکھیں یہ تو وقت بتائے گا لیکن ہم آپ کو یہ ضرور بتائیں گے کہ آخر ہجاب کا اسلام دھرم سے کیا تعلق ہے تو قرآن میں عورتوں کو اپنے جسم کی نمائش نہیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس کے لیے قرآن کی سور نور اور سور عجاب میں پردے کے گائیڈ لائنز بتائے گئی ہیں قرآن میں ہجاب اور جلاب شبد کا بھی ذکر کیا گیا ہجاب کا مطلب چھپانا ہوتا ہے جلاب کا مطلب پہنے ہوئے کپڑے کے اوپر سرے ڈھکنے کے لئے الگ سے اڑی گئی ایک چادر تو وہیں قرآن میں مہیلاو کو سمبودھت کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ اپنے انگوں کو چھپا کر رکھیں اور اپنا شرنگار یا آبوشنوں کا دکھاوا نہ کریں سوائے اس کے جو سو بھاویک روپ سے نظر آئے دیکھا جائے تو اسی طرح قرآن کے ان آیتوں کے ادھار پر الگ الگ اماموں نے مہیلاو کے لیے برکہ ہجاب یا اسی طرح کے انیہ پہناوے تائے کیے ہیں اور دیکھیں نا سماج کا ایک ورک یہ کہتا ہے کہ قرآن کے آدیشوں سے یہ سپسٹ ہے کہ یہ پہناوہ مہیلاو کی سرکشہ اور ان کے ماند سممان کے لیے بنایا گیا ہے تو وہیں سماج کا دوسرا ورگ یہ مانتا ہے کہ جب بھارتی مسلم سماج میں پردے کو لے کر کافی کھلاپن اب آ چکا ہے تو پھر یہ انہی پر چھوڑ دیا جائے کہ انہیں برکہ اور ہجاب پہننا ہے یا نہیں بہرال ہجابی مہیلا دیش کی پردھان منتری بنے گی ہو ویسے کہ اس بھاوشوائنی سے آپ لوگ کتنے سہمت ہیں اپنے ویچار ضرور بتائیے گا جس پی ایم آواز جو جانا کے بارے میں میں نے ابھی بتایا اس میں جو گھر دیئے جا رہے ہیں اس میں جہاں دار تر مہیلاو کے ہی نام اور سب سے بڑی بات یوگی جی کی سرکار کی سکتی سے منچلوں گنڈوں دبنگوں دنگائیوں میں جو ڈر پیدا ہوا ہے وہ ہماری بہن بیٹیوں کے ہانسلے کو بلند کرنے میں بہت اپیوگی ہے اور اس لیے یوپی کی ہر بہن بیٹی کہہ رہی ہے یوپی کے لیے یوگی اپیوگی ہے اور ساتھیوں مہیلاو کے لیے جو کام ہماری سرکار نے کیا ہے اس کی بہت بڑی لابار تھی مسلم بہن بیٹیاں بھی ہے ہماری ہماری مسلم بیٹیوں کو بھی پڑھائی کے لیے جاتے سمائے راستے کے منچلوں کی وجہ سے بہت دکت ہوتی تھی جب یوپی میں اپرادی کنٹرول میں آئے تو اس کا لاب مسلم بہن بیٹیوں کو بھی ملا مجھے خوشی ہے کہ پچھلے پانچ سالوں سات سالوں میں سکول میں کولیجوں میں مسلم بیٹیوں کی سنکھیا بھی بڑھ رہی ہے میرا نیرنتر پریات رہا ہے کہ کیسے اپنے مسلم بہن بیٹیوں کا جیون میں آسان بنا سکو آپ کلپنا کر سکتے ہیں آپ جرہ کلپنا کریے ہر پرش کلپنا کرے میں جو بات بتاتا ہوں میں مسلمان پرشوں کی بھی کہتا ہوں آپ جرہ کلپنا کریے مائکے سے اگر عورت کھالی ہاتھ لڑتی ہے تو پھٹاک سے تین طلاق دے دیا جائے سسورال سے پتنی بھائی کلے کر کے نہیں بھائی تو تین طلاق دے دی جائے سسورال سے مسلم مہلہوں کا پورا جیون برباد ہو جاتا تھا اور صرف اس مسلم مہلہ کا ہی نہیں آپ اس بیٹی کے پیتا کا درد سمجھئے اس بیٹی کی ماں کا درد سمجھئے جب بیٹی واپس چلی آئے تو اس کے من پر کتنی گجرتی ہوگی وہ ہمیشہ اس ڈر میں جیتی تھی کہ کہیں بیٹی تین کا تین طلاق نہ ہو جائے سادیوں آج دیس کی ہر مسلم مہلہ بیٹی کے پاس تین طلاق کے خلاف قانون کی سرکشہ ہم نے دی ہے ایک ریپورٹ میں سامنے آیا ہے تین طلاق کا قانون بننے کے بعد یو پی کی ہجاروں بیٹیوں کا گھر ٹوٹنے سے بچا ہے تباہ ہونے سے بچا ہے میری بہن بیٹیاں بچ گئی ہے اور ان کے مائکے والے بھی بچ گئے ہیں گور پریوار وادیوں نے کسانوں اور خاص کر چھوٹے کسانوں کو بھی ہمیشہ دوخہ دیا ہے ایسے چھوٹے کسانوں کی چنتا پورے دیش میں صرف اور صرف بھارتی جنتا پارٹی کر رہی ہے موسیقی موسیقی موسیقی